بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حدیث مبارکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان اور کافر کے درمین فرق کرنے والی چیز نماز ہے مشکات شریف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی قیامت کے دن اللہ پاک اس سے بہت غصے کے ساتھ پیش آئے گا میری نماز صفحہ نمبر سنتیتہ انتالیس نماز چھوڑنے کی وجہ سے دنیا میں ملنے والی پانچ سزائیں نمبر ایک اس کی عمر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے یعنی اس کی زندگی بے برکتی ہو جاتی ہے نمبر دو نیک لوگوں کی نشانی اس کے چہرے سے مٹا دی جاتی ہے یعنی اس کا چہرہ بے نور ہو جاتا ہے نمبر تین ایسا شخص جو بھی نیکی کرے گا اللہ پاک کے وہاں سواب نہ پائے گا نمبر چار اس کی کوئی دعا آسمان تک نہ پہنچے گی نمبر پانچ اگر اللہ کے نیک بندے اس کی حق میں کوئی دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا بھی بے اثر ہوتی ہے بے نمازی کو موت کے وقت دی جانے والی سزائیں نمبر ایک بے نمازی کی موت زلدت کے ساتھ ہوگی نمبر دو مرتے وقت وہ بھوکا مرے گا نمبر تین موت کے وقت چاہے اس کو کتنا ہی پانی پلائیں لیکن استقسقاہ کی مریض کی اطلاع اس کی پیاس نہ بجے گی اور دنیا سے پیاس کی حالت ہی میں رخصت ہوگا میری نماز بے نمازی کو قبر میں دی جانے والی تین سزائیں نمبر ایک بے نمازی کی قبر اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی نمبر دو بے نمازی کی قبر میں آگ دھکائی جائے گی تاں کی اس میں جلتا رہے نمبر تین قبر میں اس پر ایک بہت بڑا سام مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام اسجعال اقراح یعنی گنجہ سامپ ہے اس کی آنکھیں آگ کیسی ہوں گی ناخن لوہے کے ہوں گے ہر ناخن کی لمبائی ایک دن کی مسافت تک کی ہوگی یعنی تقریباً بارہ کوس کے برابر اس کے ناخن ہوں گے وہ میت سے کلام کرتے ہوئے کہے گا میں گنجہ سامپ ہوں اس کی آواز بجلی کی کڑک سے زیادہ ہوگی وہ کہے گا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ نماز فجر زائر کرنے پر سورج نکلنے تک مارتا رہوں اور نماز زہر زائر کرنے پر اثر تک مارتا رہوں اور نماز اثر زائر کرنے پر نماز مغرب تک مارتا رہوں اور نماز مغرب زائر کرنے پر نماز عشاء تک مارتا رہوں اور نماز عشاء زائر کرنے پر نماز فجر تک مارتا رہوں بے نمازی کو قیامت میں ملنے والی تین سزائیں نمبر ایک بے نمازی کا حساب بہت سختی سے لیا جائے گا بے نمازی پر خدا کا کہہ اور اس کا عذاب ہوگا نمبر تین بے نمازی کو زلیل کر کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا میری نماز صفحہ نمبر بے تالیس تا تالیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نمازی کے لئے ارشاد فرمایا تجمہ قیامت کے دین اللہ اسے کاری خنزیر کی صورت اٹھائے گا حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی نماز فوت ہو گئی وہ ایسا ہے گویا کہ اس کے گھر کے لوگ اور مال دولت سب چھین لیا گیا ہو یعنی اگر آدمی سے اس کا مال اور بال بچے سب چھین لیا جائیں اور وہ اکیلا کھڑا رہ جائے تو جس قدر رنج و صدمہ اس حالت میں اس کو ہوگا ایسا ہی صدمہ نماز چھوڑنے میں ہونا چاہیے کیونکہ نماز کا ضائع کرنا بھی انجام کے اعتبار سے ایسا ہی ہے اور آدمی جس قدر اپنے بال بچوں اور بال و دولت کے ضائع ہونے سے ڈرتا ہے اسی طرح اس سے زیادہ نماز کے ضائع ہونے سے ڈرنا چاہیے مسند احمن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور یہ رشاد فرمایا جو شخص نماز کا احتمام کرے تو نماز اس کے لئے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی اور نجاہت کا سبب ہوگی اور جو شخص نماز کا احتمام نہ کرے اس کے پاس نہ کوئی حجت ہوگی نہ اس کے لئے قیامت کے دن نور ہوگا نہ نجاہت کا کوئی ذریعہ اور قیامت کے دن اس کا حشر قارون حامان فیران اور ابیون خلف جیسے بڑے بڑے کافروں کے ساتھ ہوگا سہی بن حبان جب بندہ اول وقت میں نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز آسمان کی طرف چڑھتی ہے یہاں تک کی عرش تک پہنچ جاتی ہے پھر ایسی نماز قیامت کے دن اللہ تعالی سے اپنے پڑھنے والے کے لئے بخشش مانگے گی اور وہ نماز نمازیوں کو یوں دعا دیتی جاتی ہے اللہ تعالی تیری بھی اور تیری حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی اور اگر بندہ نماز کو غیر وقت میں پڑھتا ہے تو وہ اس حال میں اوپر جاتی ہے وہ تاریخ ہوتی ہے آسمان تک جاتی ہے تو وہاں سے پرانے گیلے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے موں پر مار دی جاتی ہے اور نمازی کو یوں ہی بدعا دیتی ہے اللہ تجھے بھی یوں ہی ضائع کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا کمزل عمار چنانچہ اللہ تعالی کا اسیاد ہے ترجوان ان کے بعد ایسے لوگ ان کی جگہ آئیں جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا اور نفسانی خواہشات کی پیچھے چلے چنانچہ ان کی گمراہی بہت جلد ان کے سامنے آ جائے گی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے قیامت کے دن آدمی کے اعمال سب سے پہلے فرض نماز کا حساب کیا جائے گا اگر نماز اچھی نکلی آئی تو وہ شخص کامیاب اور بامراد ہوگا اگر نماز بیکار ثابت ہوئی تو وہ نامراد اور خسارہ میں ہوگا اگر فرض نماز میں کچھ کمی پائے گی تو اللہ تعالی اشاد فرمائے گا دیکھو اس بندہ کے پاس کچھ نفل نماز بھی ہے جن سے فرضوں کو پورا کر دیا جائے اگر نکل آئے تو ان سے فرضوں کی تکمیل کر دی جائے گی اس کے بعد پھر اس طرح باقی اعمال کا حساب ہوگا ریاض السالحین اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ آدمی کو نفلوں کا زخیرہ بھی اپنے پاس رکھنا چاہیے تاں کہ اگر فرضوں میں کچھ کمی کتائی نکلے تو وہ نفلوں سے پوری کر دی جائے لہذا نماز بہت احتمام سے اور توجہ سے باعجمات ادا کرنی چاہیے اور پوری نماز آرام اور احتمام سے سکون کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے اللہ پاک سب مسلمانوں کو پابندی سے نماز پڑھنے توفیق عطا فرمائے آمین چار سال کے بچے کو صبح سات بجے اٹھا دیا جاتا ہے کہ اسکول جانا ہے لیکن پندرہ سال کے جوان کو فجر کی نماز کے لیے نہیں جگا سکتے کہ ابھی بچہ ہے ایک لمحہ کے لیے فکر کریں گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی پرواہ نہ کر جو ہونا ہے وہی ہو کر رہے گا کل اللہ پر چھوڑ دے اپنا وقت برباد نہ کر اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی کسی کا ظرف دیکھنا ہو اسے عزت دو فطرت دیکھنی ہو تو آزادی دو اور خسلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھا کر دیکھو تو اس پر سبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھو نیت دیکھنی ہو تو کرز دو اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے کچھ لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ پھر بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں جانتے ہو کیوں کیونکہ وہ اللہ پاک سے اچھے کی امید رکھتے ہیں دوسروں کے پردے رکھنا سیکھو ان کے عیبوں پر نظر مت رکھو کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی ہی بیٹھتی ہے تیتلی نہیں بیٹھتی فساد پھلانے والے مت بنو دوسروں کے گھر اندھی بن کر جاؤ اور بہرے بن کر نکلو سمندر بہت بڑا ہے لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے اسی طرح اللہ کی رحمتیں بہت لا محدود ہیں لیکن ہم اتنے ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے بدنام کرنے کا انجام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا جو شخص کسی کو بدنام کرنے کے لیے اترتا ہے اس کی برائی بیان کرے جو اس میں نہ ہو تو اللہ تعالی اسے دوزک کی آگ میں قید رکھے گا یہاں تک کہ وہ اپنے اس برائی کو ثابت کر دے اور وہ ثابت نہیں کر سکے گا جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں آنسوں آ جائے اس رب سے چپکے چپکے باتیں کر لیا کریں اور وہ سب جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رہا